اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنے کے لئے لے کر آئی ہوں موین ککیز اور اس طرح کی بلکل پرفیکٹ ریزلٹ آپ لوگوں کو اگر اچیب کرنا ہے تو میری ویڈیو آپ کو شروع سے لے کر اند تک پوری کمپلیٹ دیکھنی ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت ساری ٹیپس بھی شیئر کرنے والی ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹیپ نمبر 1 سب سے پہلے ہمیں اپنی ہر چیز کو وینگر کے ساتھ کلین کر لینا ہے وینگر کے ساتھ کیوں کلین کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے ذرا بھی کہیں پہ کوئی فیٹ یا کوئی بھی گریس ہے کسی بھی چیز کے اوپر آپ کے بول کے اوپر یا آپ کے سپیچولا کے اوپر تو پھر آپ کا سیم ریزلٹ ایسا کبھی بھی نہیں آئے گا مرین کا جیسا میرا آیا ہے ٹیپ ہے تو سب سے پہلے ہم کلین کر لیں گے اپنی ہر چیز کو وائپ کلین کر لیں گے اپنے چمچ کو بھی اپنے بول کو بھی ہر چیز کو اس کے بعد میں نے یہاں پہ تین اگ انڈے لیے اور ان کے میں اگ وائٹ الگ کر لوں گی زردی الگ کر لوں گی اور سفیدی الگ کر لوں گی اور یہ بہت کیرفل ہی آپ نے اس کا الگ کرنا ہے نیکس ٹیپ بھی میری یہی ہے ٹیپ نمبر ٹو آپ کے سامنے یہی ہے کہ ذرا سا بھی جو ہے انڈے کی زردی کا ایک بھی ٹپکا بھی ہے جو آپ کا اگ وائٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے ادھروائز آپ کے جو اگ وائٹ ہیں وہ پاپرلی بیٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور ان تینوں کے تینوں انڈوں کی سفیدیوں کو میں ایک بول میں نکالتی جا رہی ہوں اور اس کو بیٹ کرنا شروع کریں گے جیسے ہی یہ اپنی ایک پراپر کچھ شیپ لینے لگے گا تو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی لیمن اگر آپ کے پاس لیمن نہیں اویلیبل تو آپ کیم آف ٹاٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس کیم آف ٹاٹر ایڈ نہیں تھی تو میں لیمن ایڈ کریں گی لیمن میں نے یہاں پہ لیا ہے ون ٹی سپون اور یہ جو ہے ہمارا جو ایڈ وائٹ ہے اس کو اوور بیٹ ہونے سے روکتا ہے اور اس کی اچھی سی جو فوتھی ناس آتی ہے سٹیف ناس آتی ہے وہ ہمارا لیمن سے ہی ہم اچھیب کر سکتے ہیں صحیح ہے اب ہم اس کو پہلے لو سپیٹ پہ بیٹ کر رہی جیسے ہی اس کی کچھ پاپر یہ سافٹ بیٹ بننا شروع ہوں گی تو ہم اس کے اندر شگر اٹ کریں گے اور شگر جو ہے وہ میں نے گرانیلریٹ شگر لی ہے دیکھ لیں اگر آپ کے پاس موٹی دانے دار شگر ہے تو آپ اس کو پہلے اپنے چوپر میں پیس لیں تھوڑا سا اس کو بلکل پاوڈر نہیں کرنا ہے لیکن اس کو اتنا موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی جو شگر ہے وہ پھر بہت مشکل سے اس میں ڈیزولف ہوگی اور شگر ہم نے 1-1 ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور ایک دھم سے ساری شگر نہیں ڈال دینی ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے اور جیسے ہی میں شگر ایڈ کر دی ہوں آپ میرے چینل کو جا کے سبسکرائب کریں تین سے چار منٹ جب میں نے اس کو بیٹ کی ہے احساسا شگر بھی ایڈ کی ہے تو جب اس میں شگر پوری میں نے ایڈ کر دی ہے تو اس کو چک کرنے کا طریقہ یہ اگر آپ کا اپنی فنگر پر شگر یوں فیل ہو رہی ہے تو اٹ مینز شگر ڈیزولف نہیں ہوئی پراپرلی تو آپ اس کو تھوڑا اور بیٹ کریں گے ٹھیک ہے فائنیلی جو اس میں گیرگن جائے گا وہ ہے وینیلا ایسنس وینیلا ایسنس میں نے 1 ٹی سپون میاں وینیلا ایسنس بھی ڈالنے کے بعد آپ اس کو اور ایک دو منٹ کے لیے بیٹ کریں گے انتل سٹیف پیکس جیسے سٹیف پیکس بنا شروع ہوں گی تو ہم اس کے اندر اپنے اگر آپ نے اس میں کلر کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں اس کے لیے 3 کلرز آٹ کر رہی ہوں تو آپ نے کلرز آٹ کر لینے اور کلر آٹ کرنے کے بعد یہاں پر بھی ایک بہت ایپورٹن چیز ہے کہ آپ نے بہت کوئی کلرہ کام کرنا ہے ایک سٹیف پیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دادے تک تک رکھنا نہیں ہے اور میری نیکس ٹیپ بھی یہی ہے کہ آپ نے اب یہاں پے جلدی جلدی سر کام کرنا ہے کلر جلدی سے آٹ کرنا ہے اس کو جلدی جلدی مکس کرنا ہے اگر ہمارے ڈی فلیٹ نہ ہوں اگر آپ کی مرین کوکیز پراپرلی نہیں بنیں گی چلیں جی میں نے اب اپنے کلرز ایٹ کر لی ہیں سب سے پہلے میں ایک سٹار ٹی پلی ہے میں نے اس کے ساتھ میں پلین جو میرا وائٹ والا ہے وہ میں اپنی کوکیز بنا رہی ہوں میں نے سائز چھوٹے بڑے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہی اس کی بیوٹی ہے آپ چاہیں تو آپ ایک جتنے سائزز بھی بنا سکتے ہیں اور کیونکہ میں نے اس کو جو ہے ایک اور ریسی پی میں مجھے اس کو ایٹن میس میں یوز کرنا ہے ایکشلی اور ایٹن میس کی ریسی پی میں یہاں پہ ریسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ بھی بات میں دیکھ سکتا ہے کہ میں نے ان کو کیسے یوز کیا بات میں اچھا جی اب اس کو میں نے چھوٹے بڑے ہر طرح سے بنا رہی ہوں اور آپ سرمچ کے ساتھ بھی اس کو ایسی ڈال سکتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کو سکرین پہ نظر آرہا ہے کہ میں سپون کے ساتھ بھی اس کو ایسی ڈال رہی ہوں بسکرین اس کو بنانے کا ریل طریقہ یہی ہے شیپ بنانا توقع آپ کے اپنی مرضی ہے چھیک ہے جی اب آپ پڑا کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فائنل سٹیپ جو ہے وہ بیکنگ کا ہے بیک آپ نے اس کو بہت ہی لو ہیٹ کے اوپر کرنا ہے 110 سینٹیگریٹ کے اوپر آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اس کو 50 to 60 میوٹ لگتے ہیں بیک ہونے کے لیے جب یہ بیک ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ون سے نکالنا نہیں ہے اس کو ون میں ہی آپ نے تھنڈا کرنا ہے دو گھنٹے کے لیے کم از کم یہ زبردست تھی کرنچی اور خستہ کوکیز بن کے ریڈی ہیں بہت زبردست لگ رہی ہیں کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اور شیپ بھی بہت اچھی آئی ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا بعد میں کہ آپ کو کیسے لگی تینک کیو ٹیک کیئر بائی اللہ حافظ